نمسکار میں ہوں سندیب چودہی رپورٹ کیا سب ہی گورکشک گنڈے ہوتے ہیں گائے تذکری پر راجستان بورڈر سے بڑی پرتال گورکشک کون لوگ ہوتے ہیں یا کیا ایسے کام کرتے ہیں گائے تذکر گائے کی تذکری کے لئے کن امانوی طریقوں کا استعمال کرتے ہیں اس کے پرتال میں نکلے نیوز فنڈی فور رپورٹر کیجے شیواتسن یہ ہے راجستان کی الور زلے کا رامگاڑ علاقہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے صرف ستر کلومیٹر کی دوری پر پہلو خان کے پٹائی کے بعد موت ہو گئی تھی اس وقت میں موجود ہوں راجستان اور ہریانہ کے بورڈر پر یہ وہی راستہ کہلاتا ہے جہاں سے سب سے زیادہ راجستان سے گائےوں کو خرید کر تذکری کر ہریانہ لے جائے جاتا ہے یہ جیسا دیکھا جائے سکتا ہے راجستان سرکار کی سیما کا آخری پیلر یہاں لگا ہوا ہے اس کے بعد وہ جو سامنے پولیس والے وہاں بیٹھے ہیں وہ ہریانہ آپ کے پولیس والے ہیں یہاں سے ہریانہ کی سرکار کا شاشن شروع ہو جاتا ہے لیکن جو ان کے جانچ کی اگر میں بات کروں تو جانچ کے نام پر پتھر سڑک میں رکھ کے بیچ میں رکھ دیا گئے ہیں گاڑیاں گجر رہی ہیں اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں گائوں کے تذکری سب سے زیادہ ہوتی ہے گائوں کا کٹنے کا سب سے مکھ کے اندر راجستان کا یہ میوہ تیریہ ہے اور یہ میوہ تیریہ پورے بارود کے ڈیر پر بیٹھا ہے گو تذکری آئے دن کی بات ہے ابھی ابھی پچھلے سال چار پانچ میں نے پہلے باتیس گائوں کی ہیں گو رکشے کہتے ہیں کہ گو تذکر اون پر حملہ بھی کر دیتے ہیں لیکن وہ اپنے ماں کی رکشہ کے لئے ہمیشہ تینات رہتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ بارڈر پاپ اکیلے بینا ہتھیار کے لئے کے آکے کچھ روک رہے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے پاس بندوق بھی ہے تذکروں کو لیکن جب ہم ہماری ماں کی رکشہ کر رہے ہیں ماں کی رکشہ کرتے ہوئے نیوز 24 کے ٹیم راجستان ہریانہ بورڈر پر موجود تھی سامنے کچھ ہی دوری پر پولیس کی چوکی دکھائی دی پولیس والے نے بھی جواب دیا کہ وہ ہمیشہ چوکن نہیں رہتے ہیں شوکانی والی بات یہی کہ گائی تذکری کے لحاظ سے یہ جگہ بہت سمویدنشیل ہے اس کے باوجود بھی یہاں صرف دو سے تین سپاہی ہی تینات نظر آئے یہاں چوکی بھی نہیں ہیں یہ پولیس والے یہاں موجود حرمان جی کے بندر سے ہی اپنا کام چلاتے دکھے اس کے بعد نیوز 24 کی ٹیم نے اس جگہ کا روک کیا جہاں سے سب سے زیادہ پلشوں کی تذکری کر بورڈر کراس کرائے جاتا ہے یہ ہے سمبن بات سوکی یہاں پولیس کی نگرانی کے ساتھ ہی گو رکشکوں نے بھی گائی کے تذکروں کو پگڑنے کے لیے خود ہی انتظام کر رکھے ہیں لکڑی کے پٹے پر بڑی بڑی کیلے لگا کر تذکروں کی گاڑیوں کو روکا جاتا ہے یہ لوہے کا ایک پٹہ ہے اس پٹے پر کیلے اس طرح سے لگائی گئی ہے پورا پٹہ لمبا ہے جگہ جگہ کیلے لگائی گئی ہے تاکہ سپیڈ میں اے دی کوئی گاڑی آ کر نہیں رکھے تو ان کیلوں میں ان کا ٹائر فز جائے اور ٹائر فوڑ جائے کیسے کام کرتا ہے میں یہ بھی بتاتا ہوں جیسے ہی کوئی سوچنا ملتی ہے گو سیوکوں کو یا پولیس والوں کو تو اس طرح سے پٹے کو وہاں پہ بیٹھا سکش اس کونے میں بیٹھا سکش کھیچ لیتا ہے اس طرح سے اس پٹے کو اور اس کے بعد یہاں پہ جو بھی گاڑی ہوتی ہے اسے رکنا پڑتا ہے کہ کوئی گاڑی نہیں رکتی ہے تو یہاں پر فٹ جائے گا اس چونکی کے سامنے ہی ہماری نظر کئی گاڑیوں پر پڑی یہ وہ گاڑیاں تھیں جن میں گائیوں کو ٹھونس ٹھونس کر تذکری کی جاتی تھی اس طرح موڈیفائی کرتے ہیں کہ اس چھوٹی سی گاڑی میں بھی کئی سائری گاڑیاں ایک ساتھ آ جائے جیسے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیٹ کو پوری طرح انہوں نے ہٹا دیا نیچے پٹا لگا دیا ہے گوبر آج بھی چھپکے ہوئے ہیں کیونکہ گو تذکری کی یہ گاڑی ہے تو اس میں گائیوں کو بھر کے رکھا ہوا تھا گائیوں کے لیے جگہ پوری بنا دی گئی تھی سی ٹویٹ سب نکال کر چوری کی ہی گاڑی تھی کیونکہ ابھی تک اسے کلیم کوئی کلیم کرنے نہیں آیا تھا ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس میں چھے گاڑی ہیں چھے گائیں بھری بھی تھی جی سرے گاڑی تو تذکریم پہلے سے ہی چلتی ہیں اسے طریقے اس گاڑیاں لیاتے ہیں لے جاتے ہیں ڈرکوں میں ہم گاہی چلتی ہیں ہم نے 2016 میں بھی اٹھوے نوے مہینے میں ایک ٹرک پکڑیاں گاہیوں کا جو بھی تر پال سے ڈک کر لے جاتے ہیں اور چور تو لے کرتے ہی چوری ہی گاہیوں کی الور کا شاید ہی کوئی ایسا پولستانہ ہوگا جہاں گوت اسکنوں سے زبت گاڑیاں ڈنا کھڑی ہوں اور جو سچائیں سننے کو ملی اسے سن کر ہماری پیروں کے نیچے سے زمین کھس گئے آپ سوچ نہیں سکتے ایک ایک گاڑی میں کتنی امانویاں طریقے سے بھولی بھالی گاہیوں کو ٹھونس کر لائے جاتا ہے یہ جو موڈیفائی ہے یہ تو ایک طریقہ اور کیا کیا آپ نے کاروائی میں آپ نے دیکھا ہے سب بڑی بڑی لگجری گاڑی ہے سفاری گاڑی میں سات گاہ پیگنار گاڑی میں چار گاہ ملکہ وہ طریقہ ان کا گاہ جیویت رہے نہیں رہے اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے گاہ کو بھرنے سے پہلے نمک کا تیجاب ان کو پلائے جاتا ہے جس سے ان کی آواز نہیں نکڑتی آواز نکڑے تو پکڑے جائیں اور ادھکتر جو ویکل ہوتے ہیں وہ چوری کے ہوتے ہیں اُدھ کے ٹینکر کو بڑا دمیو جو الور جلیم پڑتا ہے وہاں پکڑا کیونکہ وہ آواز یہ بستی میں گز گیا تھا فائرنگ ہوئی فائرنگ ہونے کے بعد میں تیئیس گاہیں اس ٹینکر میں ملی ٹینکر کے پیچھے سے سامی آ رہی تھی ہماری اگلی ریپورٹ میں دیکھے آخر کیسے گائیوں کے تذکر ہاتھیات لے کر چلتے ہیں اور انہیں گولی چنانے سے بھی کوئی گریز نہیں ہوتا البر سے کیجز شیوتسن کے ریپورٹ ڈیوز ٹینکور اب گائے کے تذکروں پر ڈیوز ٹینکور کی اس پرتال میں جو سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات تھی وہ یہ کہ گائے کے تذکر اپنے ساتھ خطرناک ہتیار بھی لے کر چلتے ہیں اور روکنے پر فائرنگ تک کر دیتے ہیں لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلو خان جس کی ہتیا کے بعد یہ پورا ویواد یہ پوری بات چرچہ میں آئی ہے پہلو خان کوئی گو ہتیا کرنے والا گو تذکر نہیں تھا اور جو لوگوں نے پہلو خان کو مارا وہ دراصل گو رکھشک نہیں تھے وہ خالص گنڈے تھے راجستان ہریانہ بورڈر پر گائے کے تذکروں پر ہوئی پڑتال کے دوران پولیس اور گو تذکروں کے بیچ ہونے والے مٹھےڑ کی کہانی بھی سننے کو ملی یہ کو تذکر پولیس پر گولی چنانے کی ہماکت بھی کر دیتے ہیں کئی بار آپ لوگوں پر فائرنگ ہوتی ہے پھر جواب آپ کو بھی کس طرح سے دینا پڑتا ہے ہاں فائرنگ ہمارے ساتھ خوبھائرنگ کر دیتے ہیں لیکن ہمارے ہم بچاؤ دیکھتے ہیں پتھر ہی پھینکتے ہیں کئی بار چوٹ بھی آ جاتی ہے گروپ میں ہوتے ہیں وہ لوگ جو تذکر ہوتے ہیں یا کلکے لے دو چار پانچ لوگ ہوتے ہیں وہ گروپ میں ہوتے ہیں گاڑی میں پتھر ساتھ لے کے چلتے ہیں قریب پانچ ساتھ آدم ہوتے ہیں آگے ہوتے ہیں پیچھے بھی آدم ہوتے ہیں اور ایک ایک سب سے بڑا سفاظ کیا وہ پکے رستے کا استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی گلی کھیت وگر کہیں سے بھی نکل جاتا اپنے لئے روز نیا رستہ بناتے رہتے ہیں وہ رستے کی ریک ہی کر کے رکھتے ہیں سارے رستوں کو معلوم رکھتے ہیں جدر پولیس نہیں ہوتے ادھر ہی بھاگ جاتے ہیں اور سیدھے ہریانہ کی طرف نکل جاتے ہیں وہیں گو رکشکوں کی مانے تو گائے کی تذکری شاید ہی رکے کیونکہ گو تذکری صرف گوماس کا ہی دھیاپارت نہیں کرتے بلکہ ان کے انگوں کی بھی تذکری کرتے ہیں جس سے وہ ڈانکھوں روپے بناتے ہیں دیکھیں سارے گو تذکری جو ہے نا نے رکھنے واری پرمپرہ ہو گئی ابھی ہے کارن کا ہے گوماس سے مطلب نہیں یہ ان لوگوں کو یہ جو گرببتی گائے ہوتی ہے ان کو آئی ٹیمپریچر کا جو پانی ہوتا ہے اس میں کھڑی کر دیتے ہیں اس کے بعد میں گائے کے اندر پنلے والا بچہ ہے وہ نکل جاتا ہے اس سے جو چمڑا نکڑتا ہے اس کو یہ کاؤف لیڈر بولتے ہیں اس کاؤف لیڈر کو جو سیو بنتا ہے جوتا بنتا ہے اس کی قیمت پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے ہوتی ہے گائے کے موں میں چڑھانے سے پہلے تیجاب ڈالتے ہیں کہا جاتا ہے کہ الور میں سب سے زیادہ گورک شکی میں ہیں یہاں جگہ جگہ پر آپ کو لوگ گورک شک بن کر کھڑے دکھائیں دی جائیں گے سب ہی گورک شک الگ الگ کام کرنے والی یومان ہیں لیکن جب ہی وقت ملتا ہے یا سوچنا ملتی ہے اپنے توچار ساتھیوں کے ساتھ ڈاری بازی کرتے ہوئے پہنچ جاتی ہے مارپیٹ کی شروعات ہمارے دوارے نہیں کی جاتی ہم گاڑی کو روکنے کا پریاس کرتے ہیں یہ سارا کرتے ہیں وہ اس کا جواب پتھر سے دیتے ہیں ہم جب لٹھ اٹھاتے ہیں تو وہ گولی چلاتے ہیں اب یہ بتائیے شروعات کناں سے ہوئی بڑی ونمبرتہ سے پیس آتے ہیں ہماری طرف سے جھگڑے کا کوئی پریاس نہیں ہوتا زیادہ تر گو تسکری کے اپرادی نہیں پکڑے جاتے ہیں کیوں نہیں پکڑے جاتے ہیں کیونکہ وہ گاڑی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اب بیس پچاس لوگ کسی کی رکشہ کے لیے کھڑے ہیں تو یہ تو اس میں سے کوئی مر نہیں سکتا جیسا بھی کام کرتے ہیں تو سانتی پھرن طریقے سے کرتے ہیں جیسے کوئی گاڑی کی سوچنا ملتی ہے تو پہلے ہم پلیس پیس آسن کو سوچنا دیتے ہیں گو رکشک کسی کو نہیں مارتے ہیں یہ پہلے سے بیمار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اپرادی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ پہلے سے ٹوٹ فوٹ ہوئی دیتی ہے گو مطا کی جائے گو مطا کی جائے ویسے گو تسکری کے معاملے میں مسلم سماج ہی نہیں ہندو سماج کے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں پولس کے ریکارڈ میں درجانکلوں کے مطابق گو تسکری میں قریب بیس قیزدی ہندو سماج کے لوگ پکڑے گئے ہیں سال دوہزار پندرہ دو سو تیرہ مسلمان گرفتار ہوئے جبکہ ہندو پینسٹ گرفتار ہوئے سال دوہزار سولہ گرفتار مسلم ایک سو بہتر گرفتار ہندو چوبیس سال دوہزار سترہ گرفتار مسلم انتالیس گرفتار ہندو تین اس میں کوئی دون آئے نہیں کہ گو تسکنوں کے حوصلے اور کام کرنے کا طریقے بیہت چونکانے والے ہیں تائی قدر کو بھی جائز نہیں پھیرا جا سکتا آلوار سے کیجا شیوات سنگ ریپورٹ بیوز ونڈی فورٹ